اللہ نے تمہارے لئے رات بنا دی تاکہ تم اس میں آرام حاصل کرو اور دین کو دیکھنے والا بنایا بے شک اللہ لوگوں پر فضل و کرم کرنے والا ہے لیکن اکثر لوگ شکر و گزاری نہیں کرتے اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت اور بندگی کرنے کا حکم بار بار دیا اور اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا کرم کہ وہ ہمارا خالق و مالک ہمیں پائدا کرنے والا اگر اللہ چاہتا تو ہمیں صرف حکم دے دیتا اور ہمارے لئے ضروری تک ہم بجھا لائیں کیونکہ مالک کے حکم کے آگے اختیار نہیں ہوتا ہے کہ آدمی سوالات کریں معمولی سا ملازمت بیشہ آدمی ہوتا ہے اس کو معمولی سے تلقہ ملتی ہے تو لگا دیا جاتا ہے اتنے 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 ٹائم آپ کو یہ کرنا ہے بس آدمی پابندی سے کرنے لگتا ہے لیکن اس رحیم و کریم رب نے ہمیں ذہن و دماغ دیا سوچنے کی صلاحیت دی تو دلیلوں کے ساتھ بتایا کیوں تم کو کرنا ہے کرنا ہے نہیں انعامات کی بارش احسانات ساری چیزیں عطا کرنے کے بعد کیوں کرنا ہے وہ تمام چیزیں سمجھائیتا کہ بہکانے کے لیے جب شیطان ہمارے پاس آئے تو ہدایت کے راستے ہمارے سامنے کھلے رہے ہیں اور روز میں شہر کوئی شخص یہ ادھرو پیش نہ کر سکے کہ میرے سامنے حق نہیں آئے تھا میں تو نہیں سمجھا تھا کتنی دلیلیں ہیں نیچر کی دلیلیں اللہ نے رکھی ہے یعنی باہر جا کر ڈھونڈنا نہیں ہے یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ ساتھویں جماعت تک اگر نہیں پڑھیں تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا ایسا ہی نہیں آپ نے اسیسی اور ڈگری ہولڈر ہے یا نہیں آگر جاہلے مطلق ہیں کوئی تعلیم نہیں حاصل کی اللہ تعالی نے ایسی دلیلیں دی ہے کہ ڈگری کی ضرورت نہیں ہے بلکہ وہ دلیلیں خود چیک چیک کر کے آپ کو بلاتی ہے کہ آؤ حق کی طرف یہاں پر اسی سے آغاز ہو رہا ہے کیا کہا اللہ نے اللہ نے تمہارے لئے رات بنا دی تاکہ تم اس میں آرام حاصل کرو پوری دنیا کو دیکھ رہے ہیں ہم کیا کرتی ہے رات میں انسان کو جانور کو سب کس نے بنایا اس رات کو دنیا کو کوئی ایک مخلوق ہے جو رات لاسکتی ہے دن اگر نہ جائے تو کوئی ہے جو رات لاسکتا ہے اچھا رات تو لے آئے رات تو آگئی اب رات میں اللہ تعالی نے کہا سکون تم کو ملتا ہے یہ تو نیند آتی ہے ملٹھی نیند اور اس نیند تو جب بیدار ہوتے ہیں تو ساری تھکاوت اور قسل مندی ختم پھر تروت آسا ہو کر کہ زندگی کے جد و زیاد میں مہدان عمل میں قوت پڑتے ہیں اور تین چیزوں کو حاصل کرنا اس کے لئے لگ جاتے ہیں اور اللہ تعالی نے سلاگیتیں دیئے اس کو حاصل کر لیتے ہیں کیسا سکون اس کے علاوہ اور بھی اشمار چیزیں ہیں آدمی دن بھر رہتا ہے دنیا کے اندر لیکن رات میں ان لوگوں کے درمیان ہوتا ہے جو اس کا اپنا خون ہوتا ہے معمولی سی آہ کی آوات پر بیٹا کھڑا ہو جاتا ہے والد صاحب سے کیا ہوا آئریا کھڑی ہو جاتی ہے یہ دیکھئے یہ محبت کے نظارے بیٹا سارا سا پریشان ہے باپ کھڑا ہو جاتا ہے کیا ہوا بیٹا سکون اکلب کا ساوان راستہ چلتے سلتے کنارے بیٹھ گیا کوئی پوچھنے والا نہیں بلکہ اگر گالی کنارے کھڑ کے وہ کھڑا ہوا ہے اور کچھ جانے میں تکلیف ہے اگر دن میں کوئی غلطی اور گناہ ہو گیا رات میں اس نے توبہ کر لیا بلکل روحانی اعتبار سے پرسکون ہو گیا کہ اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراب کیا اور اس نے کہا ہے اس مالک نے کہ ماں گناہ کو بخش ہوگا اور سنگی ہے سکون کا سامان ایک چیز حاصل کرنے کے لیے بہت کوچی جرد جردیت کر رہا ہے بہت طاقت اور توانائی لگا رہا ہے بہت زیادہ نہیں مل رہا ہے آباب سے کہا کہ بھائی وہ زمین خرید رہا ہے مکان منا منا ہے بچوں کا مسائل ہے کچھ پیسہ چاہیے کچھ قرضو چاہیے مہنی کوچی سے ہر کسی نے مارکٹ کی مندی کا شکوا کیا پیسے کے ٹرنور کی کمی اور قلت کا کسی نے وقت مانگا اور اتنا وقت مانگا کہ یہ دے نہیں سکتا اب رات آئی سارا دن دور دوب لیا آئی لیا ہے بیٹا بیٹی ہسپیڈل میں سارا دن دور لیا اس کے اخراجات کے لئے رات آئی اللہ نے سکون ہوئی اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد آئی کہ اللہ تعالیٰ ارشاد ورماتا ہے آسمان دنیا پر نزول فرما کر کے آئے ضرورت مند مانگ تو اس در پر ہاتھ اٹھایا جہاں اگلی آیت میں کیا کہا تھا کہ تمہارے رب کا برمان مجھ سے دعا کرو ربکم دعونی استبل استجیب لکم تمہاری دعاوں کو قبول کروں گا اب چھوٹے موٹے بائلنس والا نہیں اس پوری کائنات کے خالق کے سامنے ہاتھ پہل آیا اور اللہ نے کہا قبول کروں گا بالکل پر سکون ہو گئی تبیت صبح اٹھا اللہ نے راہیں کون دی آپ غور کرتے جائیے سکون کے سارے سامانی ہاں پر موجود ہیں اللہ نے رات بنائی سکون کے لئے اس کے بعد جب رات گزر گئی تو دن کو دیکھنے والا بنایا اب صبح سو کر کے اٹھے رات تو گدار لی اب کام کرنا ہے اس کے لئے یہ اجالے کی ضرورت ہے اتنی بل آئے گی لائٹوں میں ایسا معاملہ ہوگا وہ آج کے دور میں ہے ماضی میں تو تھی بھی نہیں ابھی بھی لوڈ شیڈنگ ہو تو مسائل ہو جاتے ہیں سب سے بہلا مسئلہ تو یہ ہوتا ہے کہ بیٹری اگر اتر گئی ہے موبائل کی تو کرے کے آدمی ادھورہ ہو جاتا ہے سارے مسائل اللہ تعالی نے ایسا چھمکتا سورج نکالا کہ دولت مند ہو یا فقیر کسی کو کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے بس مینہ ہی موجود ہے اللہ کی دنیا دیکھو اور اپنے فائدے کی تمام چیزیں حاصل گرہ رب العالمین نے کہا بے شک لوگوں پر فضل و کرم اللہ تعالی کا لیکن اکثر لوگ شکر گزاری نہیں کرتے رات کو پرسکون نید آئی سو کر اٹھے کتنا شکر ادا کیا گولیاں کھا رہے ہیں نید نہیں آ رہی ہے تکلیب ہے نید نہیں آ رہی ہے ہمارے لیے دہ پرسکون بنائی آتا ہے دن بھر کاروبار کر لیا ماکسر کہتا ہوں شکر گزاری چھوٹے سے چھوٹا آدمی ہے اس کو شکر گزاری کھانا ہے کیسے ایک حمال ہے ایک مزدور ہے ایک کڑیا کام کرتا ہے دیوار بنانے کا اور یہ تمام چیزوں کا چھوٹے موٹے کام کرتا ہے وہ سوچتا ہے میں تو مزدور ہوں شکر گزاری صبح سو کر کے اٹھا تبیت بالکل فریش بخار نہیں ہے تھنڈی نہیں ہے پیٹ نہیں چل رہا ہے کائے نہیں ہو رہے گئے کام پر جانے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے یہ تو ہو گیا بچہ بلکل اچھا ہے اس کو دوا کھانا نہیں لے جانا ہے اہلیہ بلکل اچھی ہے پروسی تو کوئی جھگڑا نہیں ہوا رشنہ دار میں کوئی مجد نہیں ہے کچھ نہیں ہے یہ ساری رکاوٹیں دور اب اتنے ہی نہیں شہر میں کربو نہیں ہے کرونا کا اعلان بھی نہیں ہوا یہ صبح اٹھا آرام تھے اپنا ناشتہ پانی کیا ڈھبا لیا کام پر گیا شان تک کام کیا سام میں پورا پیسہ پہت سو ایک ہزار جتنے کبھی کام کیا مزدوری ملی گھر آ گیا کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنی ہم نے کتنی مرتبہ کہا الحمدللہ اللہ تیرا کرم رب العالمین نہ بیماری نہیں آ کر گھینا نہ بچے کے مسائل آئے نہ بیوی کے مسائل آئے نہ پڑوسی کے مسائل آئے نہ کوئی اور مسئلہ آئے ہم کہے اچھا ایسا بھی نہیں ہے کہ مہا جانے کے بعد یہ ساری چیزیں چالوں گئے سیٹ کے یہاں گئے پتہ چلا اسی کے یہاں کچھ ہو گیا آج کام بند یہ ساری رکاوٹیں رب العالمین نہیں ہیں کتنا شکر وعدہ کریں ہم نے کھالا کھایا حضم ہو گیا ہم سمجھتے حلق سے نیچے اتار کر کام ہے ختم کام حالا کے اترنے کے بعد کام شروع ہوتا ہے میدے نے حضم کرنے سے انکار کر دیا وہ سمجھ بن جائے آج کتنا ہے اللہ تعالیٰ ارشاد ترمہ رہا ہے رات کی پرسکون نیند اہلو آیال کے درمیان موجودگی آپ کی اپنی چھت فٹپات پر نہیں سو رہے آپ موسم سے بچنے کے آلات یہ سب چیزیں کیا تم نے سوچا دن بھر کی اپنی مصروفیت آرام کے ساتھ سب کام کرنی ہے روزی حاصل کرنے کی کوزش کرنی کسی نے کہیں پکڑ کا مارا نہیں کسی نے بے عزت نہیں کیا اللہ تعالیٰ کہتا ہے لیکن اکثر لوگ شکر گزاری نہیں کرتے اللہ کا فضل و کرم ہے لوگوں کو اپر لیکن ہم شکر گزاری نہیں کرتے اکثر لوگ نا شکرے ہیں اللہ نے ارشاد ترمائے یہ توحید کی دلیل ہے خالق و کلی سے لا الہ الا فانا تو فکون یہی اللہ ہے تم سب کا رب ہر چیز کا خالق اس کے سوا کوئی محبود نہیں ہے پھر تم کہاں بے کے جا رہے ہیں دلیلیں دیکھئے اور اسی کو سوال بنا دی دی دلیلوں کو دیکھئے پورا شرک و رج ایک آیت میں پورا شرک دیکھئے یہی اللہ ہے تم سب کا رب کیا اللہ کے سوا کوئی رب ہے جتنے لوگوں کا شرک و کیایات ہے وہ اللہ کے ساتھ شریک ہوتی ہے رب نہیں مانتے ہیں اللہ کو ان کے ساتھ نہیں شریک کیا ہے اللہ کے ساتھ ان کو شریک کیا ہے یاد رکھی کون ہے دنیا کے تقریباً تمام مذاہب ایک ایسی قوت کے تصور ملتا ہے جو ساری قوتوں سے بڑھ کر رہے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بہت آگے لے کر گئے عیسائیوں نے تو اللہ کا بیٹا بنایا وہ رب نہیں رب کا بیٹا بنایا یہودی اوزائر کو لے کر گئے رب کا بیٹا بنا دیا مشریکین اونیہ کو اپنے بھزرگوں اور نیک لوگوں کو لے کر گئے رب سے ملائے رب کوئی نہیں رب کے ساتھ ملائے اور ان کو بڑھایا ورنہ ان کی کوئی ہو نہیں تھی تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہی اللہ تم سب کر رہا ہے تم بھی مان رہے ہو شیر کو کر رہے ہو یہ کٹ کرو اللہ تعالیٰ کہہ میں اکیلہ ہوں تو کس کی بات ملنا ہے لوگوں کی نہیں اللہ کی کیوں ہر چیز کا خالق کیونکہ جن کو تمہوں نے لوگوں نے ان کے ساتھ اللہ کے ساتھ لگا دیا ان کو بھی اسی نے پیدا دیا اچھا ذرا سا گھر کرو ذرا سا بہت آسانی زباد سمجھ گیا ہے ان کے پیدا ہونے سے پہلے دنیا چل رہی تھی سورج نکل رہا تھا زمین سے گھل پسل اگر رہی بہت دور نہ جاؤ ان کے گھر میں چلے جاؤ ان کے امہ اببہ کو روزی کون دے رہا تھا ساتھ سے کون دے رہا تھا ان کے دادا کیسے آئے جوڑتے جاؤ کسی چیز کی ضرورت تھی تو جب اللہ اکیلہ تھا آج میں نے کافی ہو گیا استغفر اللہ نعوذ باللہ استغفر اللہ یہ آئے خود سے نہیں اس دنیا میں اللہ سب کا خالق ہے ان کا اور ضرورت کی جتنی ہماری چیزیں کوئی آئے یا مابود جب کوئی نہیں ہے تو اس کو پکارا کی جائے جب تو کوئی نہیں کچھ نہیں ہے تو کیوں اس کو پکارا جائے ہر چیز کا خالق اس کے سوا کوئی مابود نہیں عبادت علیہ کوئی نہیں ہے اب جو اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتا ہے اللہ کو علاوہ کسی اور کو رب ماننا مطلب اس کو پکارنا اس سے مدد حاصل کرنے کوچیٹ کرنا کسی اور کو خالق ماننا جبکہ اللہ نے اس ہے کی دلیلیں دیئے بار بار دیئے اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے ایک ذرے کے برابر بھی اللہ تعالیٰ نے بلکل واضح طور پر رشاہت رمائے ہیں زمین اور آتمان کے درمیان ایک ذرے کے برابر بھی جو فقیر ہو اس کو کون پکارے گا اللہ تعالیٰ رشاہت رمائے ہیں کہاں بہت کے جا رہے ہیں غور نہیں کرتے سوچتے نہیں جن کو پکار رہے ہیں ان کے اوپر سوچو اور پھر رب نے جو دلیلی دی ہے اس پر غور کرو اس طرح وہ پہلے لوگ بھی بہکتے رہے جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے رہے اب دیکھئے مزید مضمون کھلتا چلا جا رہا ہے اگر نہیں سمجھ میں آیا تو دیکھئے یہ سب پترت کی دلیلی ہے اس کے لئے ڈگری کی ضرورت نہیں ہے کسی کو پکار رہا ہے آدمی غور کرے اچھا یہ پائدہ ہونے سے پہلے کیسے چلتی دلیلی ہے سب دلیلیں ہو رہی ہیں اب دیکھئے اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اکیلہ پکارو اس کے سوا کسی کو منا پکارو وہ تمام کائنات کا خالق ہے وہ ہر مخلوق کی ضرورتوں کو پودا کرنے والا ہے یہ ساری چیزیں اروہ اکیلہ ہے سب اللہ بار بار کر رہے ہیں اللہ اب اس کے علاوہ جو کرتا ہے وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کہ نہیں مائک نہیں مانتا ان کے ساتھ دن کو بھی پکارنا ہے استغفراللہ یہ اللہ کی آیتوں کا انکار ہے یہی ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس طرح انکار کرتے ہیں اللہ اللہ تعالیٰ لکم الارض قرارا وَالسَّمَاءَ بِنَاءَ وَصَوَّرَكُمْ وَأَحْسَنَ سُورَكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِنَتْ تَيِّبَاتِ زَارِكْمُ اللَّهُ رَبَّكُمْ فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لئے زمین کو ٹھہرنے کی جگہ اور آسمان کو چھد بنایا دیکھئے دلیلیں بلتی چلی کی آ رہی ہے لاحظ ہے بالکل فطرت کی دلیلیں اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لئے زمین کو ٹھہرنے کی جگہ ذرا تک کہوں گا قرآن میں ایک اور جگہ کہا گیا ہے پہلے بارے میں اللہ ذی جارہ لگم الاردہ فراشا فراش بنایا آرام کی جگہ فراش کہا جاتا ہے ایسے بیٹھنے اور آرام کی جگہ جس میں لیٹھنا اور بیٹھنا دونوں داخل ہو جائے یعنی آپ بیٹھ بھی جائیں اور آرام سے لیٹھ بھی جائیں دونوں کام ہو جائیں یعنی صوفے پر یہ نہیں آئے گی کیونکہ اس پر صرف بیٹھنا ہے دونوں عمل اس پر ایک ساتھ ہو جانا چاہیے فراش چلا پھرنا بھی بیٹھنا لیٹھنا سارا کام ہو جائے اس کو کہا جاتا ہے اللہ نے زمین کو فراش بنایا ذرا سے صرف زمین کے بارے میں سائنس کی تحقیق جو کہتی ہے وہ پڑھ گئے زمین جو ہے پوری زمین کے اندر اُبلتا ہوا آتیش فیسائے زمین کے اندر آتیش فیسائے زمین کے اندر اگر اللہ تعالیٰ اس کو چھوڑ دے وے صرف ہر جگہ سے وہ فٹ بٹ کر کے نکلنے لگے جی نہیں سکے گیا اور آگے بڑھ گئے اللہ رب العالمین نے زمین میں کسی سے شکل کا جو نظام بنایا ہے چیزوں کو اپنی طرف چھوڑ کینچ نہیں کیا اگر اس کو ذرا سا بڑھا دیتا اللہ تعالیٰ تو ہمارا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ دس کلو کا وزن لے کر ہم زمین پر چل نہیں پاتے اور اللہ اگر اس کو کم کر دیتا تو یہ جو اتمران سے ہم زمین پر چل بھی نہیں ہے بیڑے ہیں لڑک کر سب ایک جگہ آجاتے ہیں کیونکہ زمین بیز بھی ہے والأرض دہاہا اللہ نے ارشاد رمائے دہیا کیا اور دہیا ہر بھی زمان میں شدور مرگوں کو انڈے کو کہتے ہیں بلکل وہی شیف ہے زمین کا اللہ نے اس کو ایسے بنایا اور قیامت کے بارے میں اللہ کے نبی نے ارشاد رہے ہیں وہاں زمین چپٹی ہوگی فلکل لوڈی کی طرح سیدھی کوئی اوچھ نہیں چاہیے ہوگا اللہ کے نبی جی کہا تو اللہ تعالیٰ نے کچیسی سکلوں کا نظام بھی بلکل نورمل لکھا ورنہ پیراش نہیں رہتی اور آگے بڑھ گی اور کرتے جائے گی اگر یہ ذرا سے سورج کے قریب ہوتی تو تھنڈی اتنی ہوتی کہ آپ مر جاتے ہیں ہم جی نہیں پاتے اور اگر زیادہ دور ہوتی ہم آپ کی جیے گا اگر قریب ہوتی تو گرمی اتنی رہتی کہ ہم جی نہیں پاتے اور اگر قریب دور ہوتی تو سردی اتنی ہوتی کہ ہم نہیں جی پاتے اللہ تعالیٰ نے دیکھی موسم کو کتنا مرتضل جکھا ہم ہر موسم کو چھیل لے رہے ہیں اور یہ دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے زمین کو فراش آسمان کو چھد بنایا چھت بنایا چھت جب بن جاتا ہے تو حتمی اتمنان رہتا ہے اور اگر کوئی آئی صحیح سائبان ہو تو نیچے بڑھنے والا زیادہ تک مرد ہکتا ہے کہ ابھی آیا ہے اللہ تعالیٰ نے کیسا سائبان بنایا آسمان کو اور تمہارے صورتیں بنائی اور بہت اچھی بنائی اب یہ تو ہے زندگی گزارنے کا تمام سامان زمین میں رکھا آسمان کو سائبان بنایا اب اس کے بعد ہم کو بنایا کیوں اس کی ضرور پوجار عبادت کرنا ہے صرف اسی کے سامنے کیوں جھکنا ہے ان چیزوں کو بنانے میں کوئی ایک سادھی اور شریف ہے زمین جب تھی جب یہ پاہدہ ہوئے جن کو اللہ کے علاوہ جتنوں کو پکارا جاتا ہے ضرورت کی تمام چیزیں اسی میں سے نکلتی ہے اب کیوں ان کو پوجہ ہے کیوں ان کو یہ تو خود اللہ کی زمین سے سب چیز اگر کھانا نہ کھائے تو مر جائیں ہوا نہ ہو تو مر جائیں اللہ کی دیوی چیز کے بگر یہ جی نہیں سکتے اللہ کے دات سادھی اور شریف کیسے ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ ارشاد رمارہ ہے تمہاری صورتیں بنائیں اور بہت اچھی بنائیں اللہ تعالیٰ نے ماہرین لکھتے ہیں سلب نے لکھا ہے جتنی چیزیں اس کائنات میں بنائی ہیں جتنی چیزیں اگر غور کریں تو وہ چیز بالکل زبردست ہوئے انتنی زبردست ہوئے جس کو انتہائی ہے یعنی کہا جاتا ہے موڈل کے اعتبار سے حد کمال کو پہنچی ہوئی اس سے اچھا موڈل نہیں بن سکتا جھاڑ ہے دیکھیں آپ جانور ہے کسی کو بھی دیکھیں لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے اس میں تمہاری صورتیں بنائی اور بہت اچھی بنائی لیکن اتنی مخلوقات میں انسان کو اللہ تعالیٰ نے سب سے بہتر بنایا لقد خلقن الانسان پی احسنی تقویم ہم نے تم کو بہترین سانچے میں ڈالا بہترین سانچے میں انسان کا سانچہ دیکھئے دنیا میں جتنے جاندار ہیں کھاتے ہیں تو ڈائریک مو سے کھاتے ہیں لیکن ہمارا معاملہ ہم ہاتھ سے کھاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے بائیلنس میں بنایا غور کرتے جائے آدمی اپنے اوپر میں اکثر کہ اللہ نے کئیسا بنایا دنیا میں آج تک آپ کو کوئی آدمی ایسا نہیں ملے گا سائنس ہوتا ہو فلسفی ہو مفقیر ہو دہریہ ہو وہ کہتا ہو کہ یہ باوڈی جو ہے ایسی نہیں لینا چاہیے ہاتھ دائم آئے آگے پیچھ رہنا چاہیے کوئی نہیں ملے گا آج تک سنا اپنے قیامت کی صبح تک نہیں نکلے گا کیونکہ یہ اتنی کمپلیٹ اپ ایفیکٹ او فیڈنگ ہے کہ اس میں کوئی بھی تبدیلی نہیں کی جائے تبدیلی عیب ہو جائے گی اللہ کی بنائی بھی ہے پہر اللہ تعالی نے رکھے آنکھ دائم آئے رکھی آگے پیچھے نہیں رکھی یہ یہاں پر جناک رکھی سانس بھی لیتنے ہیں خودصورتی بھی ہے اللہ نے ہم کو اتنے حسین سانچے میں ڈھالا آپ غور کیجئے اور ہر چیز کو اس کے مقام پر کیوں رکھا اللہ تعالی نے ذرا سا آدمی غور کرے مجھ کو ایک واقعہ یاد آتا ہے میں ایک مرد میں ایک ڈاکٹر کے پاس گیا تو ارنر کے پاس جیسے ہی جا کر کے بیٹھا تو ڈاکٹر صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ حافظ صاحب بہت بھر وقت آئے یہ دیکھی ایک منظر ایک آدمی آیا جب وہ آدمی آیا چھا صحت من نوجوان تھا تو انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب نے کہا اس سے کہا مو کھولو جب اس نے مو کھولا تو اس کا یہ جو ہمارا کھولا ہے اس کے پیچھے کا بھی دکھ رہا تھا میں نے زندگی میں پہلی مردبہ دیکھا یہ تو ڈاکٹر صاحب کہنے لگے کہ یہ جو مریض ہیں یہ اس ٹائپ کے جو لوگ ہیں یہ لاکھوں میں ایک ہوتے ہیں اسی لئے میں نے آپ کو بتایا تو میں نے دیکھا کہ یہ جو کھولا ہے تو ہمارا جو حلق کا چھید ہے تو کھولا کی بچھے نے چھوٹا سا چبڑا ہے چوکون ڈبی کے جیسے بلکل ایسے کھڑا ہوتا ہے بیٹھ جاتا ہے کھڑا ہوتا ہے بیٹھ جاتا ہے کھڑا ہوتا ہے بیٹھ جاتا ہے مہرم زورائیں گے دیکھ کر کے اندر کا یہ کارخالہ تو اس سے کہا اب آپ کو اصل بات بتاتا ہوں سنگے یہ جو اوپر نیچے ہو رہی ہے ڈھککن جیسا یہ سانس کی جو ہماری نلی ہے اس کے اوپر کا ڈھککن ہے تو جب سانس لیتا ہے تو کھل جاتا ہے اور جب سانس بند ہوتی ہے تو بند ہو جاتا ہے اندر وہ رکھ جاتا ہے تو اس کے بعد جو انہوں نے بات کہی اللہ کئیسا بنایا ہم کو کا کھانا ہمارا جو جاتا ہے اس کے پیچھے جاتا ہے یعنی اس کے اوپر سے گدر کر کے جاتا ہے تو میں نے کہا کیا میں تو ہونک ہو گیا کہ اگر یہ کھل گیا اور اندر کچھ چلا گیا تو اب میں آج چکھا رہے ہیں کبھی سوچے نہیں تو کہا میں نے کہا میرے دل میں جو چیز تھی میں نے کہا ڈاکٹر تھا کبھی یہ کھل گیا تو وہ نہیں کھلتا ہے وہ دھرتی ہے اور کبھی کوئی باریک سے ذرہ اگر چلا جائے تو اللہ تعالیٰ نے ہماری جو نلی رکھی یہ ساس کی اس میں اب باریک باریک بال جیسا ہے وہ ہلتے رہ دے تو یہ جو تھسکا رکھتا ہے وہ بھیگتے ہیں باہر اس کے میں نے یہ منظر دیکھ لیا میں بالکل دیانتداری سے بتا رہا ہوں تو میں نے کہا ڈاکٹر تھا کبھی جیسے آپ ان کھاتے ہوئے ساس دیئے تو بولے وہ نیچرال اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ ہوتا رہتا ہے وہ تو کہے دیئے اب اس کے بعد جب میں گھر آ کر کہ کھانا کھانے کے لیے بیڑا تو جب لکمہ ڈالو وہ میں تو ساس روک خوف تھا کہ کہیں وہ ڈھکن کھلا اور کچھ گیا تو مسئلہ ہوا تو ایک روز پورا گزر گیا میں نے ڈاکٹر صاحب کو بتایا کہا ڈاکٹر صاحب آپ نے وہ منظر مجھ کو بتا دیا میں کھانا نہیں کہا با رہا ہوں بلے دل سے نکال دے پیدا ہوگی جب سیاہ خا رہے گا اللہ رب العالمین کا یہ انتظام و انسرام ہے کبھی ہم نے احساس بھی نہیں کیا کبھی کسی بھائی ڈاکٹر کے مات جائیں گے اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو جتنی باریکی کے ساتھ بنایا اور چائزہ بنایا ہے عقل انسانی حیرت زدہ ہے دنگ ہے اللہ تعالیٰ نے کیسا بنایا کس طریقے سے اس کو کی ایک ایک چیز پر غور کرتے جائیں گے انسانی جسم کی ساخت اور انسانی جسم کے جو عازہ ہیں اس کے بارے میں سائنس جو کہتی ہے ایک آدمی جو ڈائلیسز پر اس سے ایک گلاس پانی کی قیمت پوچھئے ہم تو پی کر کے فارغ ہو جاتے ہیں کیسے وہ پیشاپ کو الگ کرتا ہے گردہ پانی کو الگ کرتا ہے ضرورت کی چیزیں اور یہی کام کرنا چھوڑ دے میں تو کیا ہوتا ہے وہ ایک گلاس عذیت کا سامان ہونے کے ساتھ ساتھ یہ بھی چیز ہے کہ اگر گردہ فیل ہو جائے اور ڈائلیسز پر تھوڑی سی مدد گزر جاتی ہے تو ٹپ کے تعلق رکھنے والوں سے پوچھئے موت تک سے پیشاپ کی بدبو آنے لگتے ہیں کھانا نہیں کھا پاتا ہے مریض اتنا ذیت ناک ہوتا ہے معاملہ اللہ تعالی نے کہا تم کو بہترین سانچے مہم نے ڈالا ایک اور مثال اکثر میں دیتا ہوں یہ دلینے توحید کی ایک انگلی کسی کی ٹوٹ جائے تو کوئی بنا نہیں سکتا تہلی ہو گئی جو ڈاکٹر بولتا ہے اب جڑ گئی اب نہیں اب تھوڑے کے کرنا پڑے گی اسی لیے ایتے چلنے دنیا کا آسطر چوڑا مرد ہو کیا تین ہے شوگر معمولی سا لب لبائے جو انسلین پیدا کرنا ہے وہ مر جاتا ہے کتم بعد اب یہ بند یہ بند یہ بند پوری لیشٹ ہو گئی اتنی ٹیم سونا کھانا زندگی پوری گئی اللہ تعالی نے دیتی سمجھ میں بھی نہیں آ رہا گوھر کرتے جائیں گے اللہ نے کیسا بنایا اللہ نے جو بنایا ہے اس میں کوئی فالٹ ہوں نہیں ہے ذرا سے بھی خرابی اور کامی نہیں ہے ایک ایک چیز پر آدمی گوھر کرتا جائے اللہ تعالی نے بینائی دی دیکھنے کے لیے یہ تو تمام چیزیاں ہیں جو اللہ کی نعمتیں ہیں اب اس کے ساتھ ساتھ اور گوھر کی دیئے کیا ہوا اللہ تعالی نے زبان میں لذت کا ذائقہ دیا ہمارے جو سانچا ہے میں اکثر اس کے بارے میں کہتا ہوں ہم نے کبھی گوھر کیا ناک یہاں کیوں ناک آم طور پر اس کا جو کام بتاتے ہیں لوگ وہ یہ خودصورتی ہے سانس لیتے ہیں اور بھی کئی چیزیں لیکن اس کا ایک اور کام ہے اللہ تعالی کہتا ہے تم کو بہترین سانچیں میں ڈالا ہم نے کبھی گوھر کیا یہ دیکھیں ہم کھانا کھانے کے لیے بیٹھیں ہمارے ذب نے پلیٹ رکھی گئی کیا کام ہے کیوں اللہ نے اس کو یہاں رکھائے سمجھ رہی نہیں تھا یہ تو جب ہوا تو سمجھ میں آتا ہے کھانا کھانے کے لیے بیٹھیں اب پلیٹ میں تری مسالہ جات گوشتوں کے ڈلے سب وہ ایسے ہے جیسا چاہیے نمبر ون آنکھ نے دیکھ کر کے کہا کہ شروع کیونکہ جیسی طبیعت چاہیتی تھی لذیذ کھانا وہ ایسا دیکھ رہا ہے دیکھنے میں یہ آنکھ کا کام تھا آنکھ نے دیکھا کیا اُڑا نہیں یا کچھ نہیں ہے بلکل بہترین تری والا ہے چلو شروع کریں اب ہم نے توڑا اس میں کیروسین تا گھانس تیل وہ دکھائی نہیں دیتا دکھتا نہیں اس میں گرہ ہو گیا تھا اب یہ اٹھا کر کے ہم صرف مو تک لے کر گئے ایک پہرے دار اللہ نے بیٹھا رکھا ہے فوراں یہ اٹھا میٹک یہاں ہم لے کر گئے دیکھنے والی چیز نہیں تھی یہ لے کر گئے اور گھاس تیل مہکار ہم نے یہ اٹھا میٹک پہرے دار ہے اب یہ ایناک یہاں کر لو یہ ایناک تم مو پہ بیچ میں ہے اور ایک ایسی چیز نکلتی ہے مدلس میں نکالتا بھی نہیں آدمی اس میں تو کام کام اگر ہوتی ہے تبیت مقدر ہوتی ہے تو اگر دوسری طرف رہتی ہے تو کوئی ڈینچن نہیں تھا تو کیا ہوتا لکمہ وہاں لے کر گا دے تو اب ہر لکمہ جب وہاں لے آتے چیک کرنے کے لیے تو پتہ چلا کہ ہر روز جب کھا کر اٹھے تو اہلیے چلہ رہے گے یہ دیکھو کتنا سالن چھوائے کپڑا تبدیل کرو پھر کلاس ہوتی اور ہوتل میں تو کھانے کی ہمت ہی نہیں پڑتی ہمت ہی نہیں پڑتی کیا سمجھ رہے ہیں آپ یہ اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے تمہارے صورتیں بنائی ہیں بہت اچھی بنائی پرپیکٹ مجھ کو ایک غیر مسلم ڈاکٹر کی بات یاد آ رہی ہے اللہ نے ہم کو کیسا بنایا اس کو چھوڑ کر کے یہ جو پیٹ میں پاکھانا لے کر چلتے ہیں کون ہیں اس کے پیٹ میں غلازت نہیں ہے ان کو پکار رہے ہو تم جو خود اللہ کے دیوی ہوا کے بگاہ رہے ہیں ایک منٹو زندہ نہیں رہ سکتے وہ یہ مخلوق اللہ کے ساتھ سوچتے نہیں گوھر نہیں کرتے کیا کہہ رہا ہے اللہ رب العالمین غور کرتے جائیے مجھ کوئی ڈاکٹر کی بات یاد آ رہی ہے ام ام اس کولیج کا لیکچران وہ کیا جملہ کہتا ہے جانتے ہو وہ کہتا ہے کہ اللہ اوپر والے نے میں یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ نے ہم کو بنایا کیسا بنایا کیسا بنایا دیکھئے ایک ہی مقام اس سے دو چیز نکلتی ہے ایک ہوا اور دوسرا فضلہ غلاظت کیسے ہم کو سمجھ جاتا ہے کہ ابھی نکلنے والی ہوا ہے کیسے اور اب نکلنے والی ہوا نہیں کچھ اور ہے اگر یہ فرق ہم کو نہیں معلوم رہتا تو وہ ڈاکٹر کا جملہ ریپیٹ کر دیتا ہوں وہ کہتے ہیں تمہاری طاقت نہیں تھی کہ تم اپنے کلاس روم میں ہوا خارج کر دیتے ہیں کیونکہ معلوم نہیں تھا کیا نکل رہا ہے تم سوچتے ہوا اور نکل جاتا کچھ اور بٹے جلتا تم کو سمجھ میں آ جاتا وہ اللہ ایسا بنایا ہے تم کو کہاں سے غور کرتے جائیں گے اس خالی کے حرض و سمانے ایسا بنایا ہے تم نے کبھی سوچا اللہ تعالیٰ کہتا ہے اکثر لوگ ناشکریں ہیں صرف وہ اپنی باڈی کے اوپر آدمی غور کریں اس کے شکر کا حد نہیں حق نہیں ادا ہوگا لئین شکر تم لازیدنکم اگر تم شکر گزاری کرو گا تو اللہ اور دے گا یہ توحید کی بلکل یہ بھائی اس کے لئے ڈگری کی دورت ہی نہیں ہے نیچرل دلیل ہے نیچرل بلکل فطری دلیل ہے اگر اللہ تعالیٰ دھانت نہیں بناتا اگر اللہ تعالیٰ زبان میں ذائقے کی لذت نہیں رکھتا کیسا بنایا ہے اس طرف نے یہ تمام چیزیں ختم ہو جاتی اب میں ایک ایک تفصیل میں نہیں جاتا یہ ہمارے جسموں میں ہے ہم کو توحید سمجھنے کے لئے باہر نہیں جانا ہے نہیں رات کو ہم سوتے ہیں گر میں سکون سے اچھی نیند ہم کو آتی ہے خواب سے دنیا جہانوں کی سہر ہم کرتے ہیں صبح اٹھ کر کام پر ہم جاتے ہیں چمکتا ہوا سورج ہم دیکھتے ہیں اس کے لئے ڈگری کی ضرورت نہیں اللہ نے جو دلیلیں دیئے نیچرل کی دلیلیں ہیں سم نیچرل دلیلیں ہیں کیا کہا ہماری صورتیں بہت اچھی بنائی الحمدللہ ساری تعریف اللہ تیرے لئے بے شک اللہ نے ایسی صورت بنائی ہے بے مثال بے مثال بنائی ہے اور ایک چیز میں اکثر کہتا ہوں کہ دنیا کے اندر دیکھئے سائنسو کتنی ترقی کیے لوگ کہتے ہیں زیرو ایک آئیس گیر سے ہر مشین کچھ دن بعد تبدیل ہوئے آتی ہے موبائل جب نکلا تو لوگ جانتے تھے وہ ایک آتا تھا بلکل پیلا پیلا دکھائی دیتا تھا اندھائے گنا اور کچھ نہیں تھا آرڈگوئنگ انکومنگ میسیج بس اب اب کیا ہے موبائل کہاں گیا پورا کاروبار نہیں پوری دنیا پوری لائبریری آدمی جیب میں رکھ کر چل رہا ہے یہ بڑھتا جائے گا آدمی مطمئن نہیں ہے یہ کمی ہے یہ کمی ہے یہ ڈالو یہ ڈالو یہ ڈالو دنیا کے ہر مشین انکومپلیٹ ہے گاڑیاں بنتی ہے ہر سال موڈل کی تبدیل ہوتا ہے یہ کمی رہ گئی تھی یہ خامی یہ خامی دور کرو یہ خوبی ڈالو اللہ نے آدم علیہ السلام کو بنایا آج تک کسی نے نہیں کہا موڈل میں کچھ نہ کچھ تو ہے دراتا یہ تک سبحان ربنا ما خلقتا حوضہ باطلا سبحانکہ بھکنہ عذاب النار تو انہیں کسی بھی چیز کو بلا شبہ تپاک ہے رب العالمین بلا وجہ نہیں پیدا کیا رب العالمین باطل نہیں بنایا ہے بلا شبہ اور تمہیں امدہ امدہ چیزیں کھانے کی عطا فرمائیں امدہ امدہ چیزیں دو مانا میں پہلے تو یہ کہ جو ہمارے کھانے ہیں ان کی لذت پر غور کرو جتنی بھی کھانے کی چیزیں ہیں جتنا ڈالے لذت بارچی جلی کس نے پائدا کیا سب رہتا صرف نمک اللہ نہیں پائدا کرتا کیا کر لیتے کیا کر لیتے صرف نمک نہیں گوشت نہیں رہتا سبزیاں نہیں رہتی صرف وہ گوشت رہتا ایٹم کتنے دسترخان لگتا ہے تو بعض دسترخانوں کے بارے میں ہم نے ابھی سنا کہ سالے تین تین سو ایٹم ایک دسترخان فل کھٹا کھانا ہے تو کھری کھالے املی کھالے میٹھا کھانا ہے وہی اسی کو عام بنا دے گا کیلہ کھالے تربوز کھا تربوز کھا جام کھا مختلف ٹیسٹ ہوگے جام ان کھا مٹھاز بھی لگی گی کسالہ پر ایک ساتھ آئے گا دونوں کئیسی کئیسی لذتیں اللہ نے رکھی لذیذ پلس اس کے ساتھ ساتھ حلال و حرام حلال کھانے جو بنائے یہ یہ بھی لذیذ ہے حرام لذت رہی ہے بیماری اپنے جلوں میں لے کر کیا دے تو دونوں مانا میں یہ چیز کو داخل ہے اللہ نے کئیسی خوراک بنائی یعنی ہم لوگوں کو جو خوراک دی اللہ نے کبھی ہم نے غور کیا انتہائی لذیذ عام آیا ارے کیا عام لائے دے بہت شاندار تھا وہ جو عام کھلائے دے اللہ کے نیک بندوں اس عام کے خالق کے بیارے میں بھی کبھی سوچا الحمدللہ جمعہ جملہ نکلا زمان سے الحمدللہ کیا لذیذ ہے کھانا کھایا اسی لئے دعا بتائی گئے پانی بھی پیلو تو الحمدللہ اسی لئے کہا گیا شکر بزاری جو ہمارے خوراک میں لذت کا انتظام ہمارے جسم کے نظام میں خوبیوں کی انتہا ہمارے جسم کو بہترین موڈل میں جس نے بنایا اور جسم کو پالنے کے لئے برابر رکھنے کے لئے زمین جس نے بنائی آسمان جس نے بنایا آسمان کی مثالیں ایک بات صرف معلوم ہے سائنسوں کے بچے بھی جانتے ہیں زمین سے آٹھ کلومیٹر دوری پر ایک چادر ہے چادر اس کا نام ہے اوزون اوزون نام ہے یہ جی چادر ہے اوزون آسمان سے جب شواہ آتی ہے سورج کی تو جتنی تکلیب دینے والی شواہ ہیں سب وہی رک جاتی ہیں اور ہم کو صرف فائدہ دینے والی شواہ آتی ہے یہ چادر میں آپ کہیں کہیں چھید ہو رہا ہے اور اس کا سب سے بڑا نقصان گوری چملی والوں کو ہے اور مختلف گیسوں کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے اگر صرف وہ اوزون کی چادر نہیں ہوتی تو ہمارے سمجھ میں آیا تھا اللہ تعالیٰ نے صرف ایسا نہیں اوزون کی پوری ایک چادر کائنات میں اللہ نے ڈھال دی ہے زمین کے اندر دیکھی ہے غور کیجئے اللہ نے آسمان آسمان سے اللہ تعالیٰ پانی برساتا ہے دنیا کے اندر دیکھی ہے اگر صرف پانی لانے کے لئے ہم کو جانے کے لئے لگا دیا ہے کہتا ہے کہ تم پانی لانے کے لئے کہ جاؤ فنا جگا کیا ہوتا اللہ تعالیٰ پانی برساتا ہے پوری زمین کو سہراب کرتا ہے ڈیم بنا لیا انسانوں نے نتیہ بہتی بھی گزرتی ہے پانی سے سہراب ہوتا ہے اب صرف اتنا ہی نہیں زمین کے اندر نسوں کی سکنے میں اس کو بچھا دی گیا اللہ رب العالمین میں وہ پانی جو آسمان سے آ رہا ہے وہ جو زمین کے اندر ہے کبھی تم غور نہیں کرتا ہے یہ سب نیچرل ہیں کیا کہا یہی اللہ تمہارا پروردگار ہے پس بہت برکتوں والا ہے اللہ سارے جہان کی پرورش کرنے والا تم کو مجھ کو ہمارے یہاں کے جانوروں کو ہمارے اطراف میں بسنے والی مخلوقات کو یہ درختوں کو سب کی پرورش کرنے والا کوئی نہیں ہے کوئی ہے آپ دیکھیں وہ زندہ دلیل دیکھئے سن نیچرل دلیل ہے بلکل ارے تم ہونا تمہارے دادا تمہارے پر دادا ان کی لاشیں تم کاندے پر لے کر گئے اور جب یہ مرے تو کپڑے ان کے کس نے اتارا اتار پائیں خود کے کپڑے کپن خود پہن پائے نہاں خود پائے جا پائے کاندھوں پہ گئے یعنی مرہ اگو آدمی خود کے لائق نہیں کوئی کپڑا کیچ رہا ہے تو مرہ آج تک مردے کو دے گا ارے میں چھٹی بات اتار پکڑا کیا کس سے کہانی میں آپ سنیں گے نیچرل میں حقیقت میں گھو جائیں گے خود کپڑا پہن نہیں سکتے اتار نہیں سکتے خود دوسروں نے دیا زندہ اب جب یہ مر گیا تو خود کے لائق نہیں رہ گیا دوسروں کے لائق رہ جائے گا بلکل سامنے کی چیز اور کرو جانور بھی مردے جانور کو دیکھ کر گھاڑے جاتا ہے یہ دیکھئی اللہ تعالیٰ ارشاد فرمارا ہے وہ زندہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں بس تم خالص اسی کی عبادت کرتے رہو اب یہ پیچھے کی سب دلیلوکو ریپیٹ کر جاؤ ہم کو پیدا کرنے والا سب کو پیدا کرنے والا ہماری تمام ضرورتوں کو دینے والا ہمیشہ زیار ہمیشہ رہے گا اسی لئے صرف اس کی عبادت اس کی اب اس کے علاوہ کسی اور کی جب عبادت نہیں کی جائے گی تو عبادت میں کیا ہے نماز روزہ حج زکاة چلاوے نظر و نیاز سب اس میں داخل ہیں اقیل اللہ کے لئے ہمارے ہاں دیکھیں ابھی بڑی دھومتیں چھٹی ہوئی ہر گلی میں ہو رہی ہے اببہ کی اممہ کی ہوئی نہیں چھوٹی سی بات ہے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے دور میں تو تھے ہی نہیں مطلب وہ بگر چھٹی کیے تو گئے تو صحیح تھے امام مخاری صحیح تھے صحابہ اکرام صحیح تھے اگر وہ بگر اس کے صحیح تھے تو آپ ایک نئی چیز دین میں کر کے دروس تو گئے سے ہو سکتے ہیں اس پر رہنا چاہیے معمولی چیزیں نہیں کی اللہ کے نام کی تمام چیزیں اللہ کے نبی میں حضرت عبراہیم علیہ السلام کے نام کی نہیں بتائے کہ نیاز مناو کہا میرے باپ اللہ کے خلیل موسیٰ قلیم کے نام کی نہیں بنائی عیسیٰ روح اللہ کے نام کی نہیں آدم صبی اللہ اسمائی صبی اللہ یوسف علیہ السلام سلیمان دعو زکریہ یا حیاء کسی کے نام کی نہیں اللہ کے نبی کے نام کی صحابہ اکرام نہیں صحابہ اکرام کے نام کی تابعین نے یہ بھی نہیں مناتے ہیں نہیں تو ایک لاکھ سے زیادہ صحابہ اکرام ہے ہر روز صرف یہ ایک کام رہے گا دین نہیں ہے اللہ نے اس کی کوئی دلیل نہیں اتا دی اللہ تعالیٰ کہتا ہے اسی کی عبادت کرو فضعو مخلصین خالص اس کی اکیلے کی اسے پکارو کسی اور کو نہیں یہ تردید ہے جب کسی چیز کا کوئی خالق نہیں تو اس کو پکارا کیوں جائے گا سات میں بھی نہیں اور اس کو بھی نہیں میں یہاں ذرا سے ایک بات ایک جملے میں کہوں گا کسی جگہ رکھ کریں اس پر میں نے لمبی گفتگو کروں گا انشاءاللہ ہمارے یہاں وسیلے کی دلیلی لے دیتے ہیں لوگ وسیلہ لگانے کے لئے کہ وسیلہ لگانا چاہیے گی وسیلہ رہے بھائی وسیلے کی بحث آپ کرتے ہیں کسی کو ذریعہ اور وسیلہ لگانے کی ہمارے یہاں تو غیر اللہ کو پکارا جاتا ہے فلاق والمدد حضرت عبدالقادر دلانی کو غوث والمدد کہا جاتا ہے وسیلہ نہیں ڈائریکٹ پکارا جاتا ہے وسیلہ کہاں وسیلہ کہاں یہ تو رب بنانا ہو گیا وسیلے کی بحث انشاءاللہ ہم ہم مفصل کہوں گا شرکوں کی انتہائی ہے مشرقین بکہ سے جب پوچھا جاتا تھا تو وہ کہتے تھے بلکہ صاف الفاظ ہے مَا نَعْبَدُهُمِ إِلَّا لِيَقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ ذُلْفَا يَا اللَّهَ کے قریب لیکن یہ بندوں کی غلامی میں بندوں کے قریب کرتے ہیں اور آگے بڑھ گئے کیا کہتے تھے وَيَقُونُوا نَحَا أُولَا إِسْمَعَوْا إِنْدَوَا یہ ہمارے سمارسی ہیں اور یہ کہتے تھے یہ ہمارے داتا ہیں یہ دینے والے ہیں یہ کہتے تھے سر کو بترین شکل مابود بنانے کی ہے بترین شکل میں اس پر انشاءاللہ مفصل مفتگو کسی جگہ اُکر کروں گا اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پکارنا میں اکثر کہتا ہوں لا کا مطلب سماگی کلمے کا مطلب لا الہ الا اللہ کلمے کا مطلب سمجھے لا کے مانے نہیں اِلَّا اللہ سوائے اللہ کے اب یہ پوری زندگی کے لئے ہو گیا لا نہیں کوئی ہے پورو زندگیہ کو بنانے والا اللہ کے سوا لا کوئی نہیں ہے تمام کائنات کے خالق کون ہے لا کوئی نہیں ہے اِلَّا اللہ سوائے اللہ کے روزی دینے والا لا کوئی نہیں ہے اِلَّا اللہ سوائے اللہ کے اولاد دینے والا لا کوئی نہیں ہے الا اللہ سوائے اللہ کے صحت دینے والا دعا کو قبول کرنے والا حبادت کے لائک ہر جگہ آدمی کا ہے لا اکیلے اللہ کو بکارے یہی اللہ کے نبی کی یہی پوری شریعت یہی دین کا نہیں چھوڑ خالص کر کے اللہ کو اکیلہ کر کے بکارو سب کو چھوڑ دینا ہے اللہ کا مطلب سب کا اینکار اب اکیلے اللہ کو بکارنا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صاحبی کہتے ہیں جو آپ چاہے اور اللہ چاہے کس کے سامنے کہہ رہے ہیں کائنات کے امام محمد الرسول اللہ اللہ کے سب سے برگزیدہ پندے اللہ کے نبی نے کہا تو انہیں مجھ کو اللہ کے برابر کر دی یہ کہے جو اکیلہ اللہ چاہے اللہ کے نبی نے کیا کہا جوتے کا تصمہ بھی کس سے مانگو چھوٹی چیز ہے ہمارے اولادیں مانگ رہے ہیں دوسرے سے اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں جوتے کا تصمہ بھی ٹوٹے دو اس سے مانگو نبی کے تعلیم کے بلکل خلاف تمام خوبیاں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے ہمارے یہاں ابھی ذرا سا بحث بھی چل رہی ہے فلا پیر عبدالقادر جیلانی کی تعریف سارے کلم سیاہی سارے سمندر حالانکہ یہ چیز اللہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں لیکن ہمارے یہاں چل رہی ہے یہ چیز پھر ابھی تو ایک ویٹو جو آیا ہے کہ ایک حضرت تاج و شریعہ کہا جاتا ہے وہ تو سب ولی کے بارے میں کہہ رہے ہیں ہر ولی کے بارے میں تمام سمندر سیاہی بن جائے ارے بھائی بائٹ کر کے جرح بیٹھو تو تھک جاؤ جی آپ لکھنے بیٹھو گے تو چار ورک کے بعد پانچ ورک کے بعد اور خرابیہ بندے ہیں خامیہ بے شمار ایک ذات ہے اللہ رب العالمین کی بے شمار خوبیوں کی مانگ ورنہ جتنی خوبیہ تم انسانی اعتبار سے بتاؤ گے وہ سب تمام انسانوں میں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے نیکی کے اعتبار سے درجات ہیں صحابہ اکرام اس کائنات کے سب سے زیادہ بہترین لوگ تھے اللہ نے قرآن میں کہا ایسا ایمان لاؤ سمپل اور نمونہ ہے صحابہ اکرام صحابہ اکرام کے بارے میں آپ کو ایسا کوئی غلو نہیں ملے گا میں اس پر انشاءاللہ کسی جگہ مفصل کہوں گا تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اللہ رب العالمین نے اشاءہ درماتا ہے تمام خوبیوں اللہ کے لئے اس کی ذات تمام ویوب سے پا گئے ساری خوبی اس اکیلے اللہ کے لئے ساری خوبی ہر انسان میں خامی ہے اور کتنی خامیہ ہے غور کرتے جائے گی آپ کو قدم قدم پر نظر آئے گی جو تمام جہانوں کا رب ہے اکیلہ رب ہے قلنی نوحیت وانا عبداللزی تدعنا من دور اللہ لما جانی البینات من ربی وامرت وانا اسلام ان اس لئے مالی رب العالمین آپ کہہ دیجئے مجھے ان کی عبادت سے روک دیا دینے تم اللہ کے سوا پکار دے اللہ کے سوا جت لوگ کو پکار آجاتا ہے سب سے اللہ کے نبی کو روک دیا گیا ایک دلیل اللہ کے کلام یا اللہ کے نبی کی حدیث سے آدمی لاکر بتائے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کی جائے اس کو پکارا دیا ایک دلیل اللہ تعالیٰ ارشادت رومت ہے کوئی ایک اور قرآن نے یہ دعویٰ کیا ہے میرا دعویٰ نہیں ہے اور میں نے اس پر کبھی کئی مرتبہ تفصیل سے بیان کیا ہے آپ کہہ دیجئے مجھے ان کی عبادت سے روز گیا گیا جن کو تم اللہ کے سوا پکار دے صرف اللہ کو پکارنا ہے اوپر کئی کیا گیا اسی کی عبادت کرو اسی کو پکارو اب یہ نیچے کہا جا رہا ہے اس بنا پر کیوں روکا گیا میرے پاس میرے رب کی دلیل مہوج گئی تمہارے پاس کہاں سے لائیے پھلاں کو پکارو پھلاں کی قرابت پھلاں کہیے کہاں سے لائے اللہ نے نازل کیا تیرے میرے جیسے انسانوں نے منایا اس کو رد بھی کیا جا سکتا ہے کیا کہا مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں تمام جہانوں کے پروردگار کا تابع فرمابردار ہو جاؤ بندوں کی نہیں رب کی غلامی میں جانا ہے کائنات کا امام شاہب اے مصر امام الانبیاء اللہ رب العالمین اس کے ذریعے بات کہی رہا ہے اس کے ذریعے اس کے تفصیلات کچھ رہے گئی ہے انشاءاللہ ہندہ افتہ بیان کروں گا اللہ رب العالمین توحید خالص ادا فرما رب العالمین آئے اللہ تیرے انعامات پر نظر ڈالنے تیری توحید کی دلیلوں کو سمجھنے شرک سے بچنے کی توفیق دے اللہ شکر گزار بنانا رب العالمین عبادت گزار بنانا رب العالمین اللہ ہر حالت میں شرک جلی اور سرک خفی سے محفوظ رکھ 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 رب العالمین الہر حال عالمین ہر چیز کو دلیل کے ساتھ قبول کرنے کی توفیق دے اللہ تیرے کلام کی آیتیں اور تیرے نبی کی حدیث کو ہمارا کردار و عمل بنا دے ہمارا قاتمہ ایمان پر فرما رب العالمین قلوبنا باعت ایز حدیتنا و حبلنا ملدن کراما انہ کا انتا الوہاب سوارک اللہم و حمدکا شدو لا الہ الا تاستغفر و دولہ رب العالمین موسیقی